اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدثر ام فانذر وربکا فکبر صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امر وحلل اقدتا من لسانی افقہ وقالی اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا بنیادی تقاضہ ہے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو کہ ابھی ایمان لے کر آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر تو سب سے آدھا محبت کس سے کرتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا کہ اے عمر تیرے ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا تو اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تجھے تیری جان تیرے مال تیرے عزیز و اقارب سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی لمحے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوا رہیے گا آج کے بعد عمر سب سے زیادہ محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے عزیز دوستو اور ساتھیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا بنیادی تقاضہ ہے ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہماری تمام عزیز چیزوں سے زیادہ محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جائے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے آپ کو گود میں اٹھایا اور خانہ کعبہ لے کے گئے شکرانے کا تواف ادا کیا اور اس وقت نام آپ کا رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے روایتی نام رکھے خاندانی ناموں کو چھوڑ کر کے محمد نام کیوں رکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں زمین پر بھی ہو اور آسمان پر بھی ہو زمین والے بھی کریں اور آسمان والے بھی کریں اور پھر تاریخ نے ثابت کیا خود اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کے اندر کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تم بھی اہل ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو محمد کے معنی یہی ہیں کہ جس کی تمام لوگ تعریف کریں جس کی تمام لوگ تعریف کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو دنیا والے اور جو غیر مسلم ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ابو جہل سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے قسم دے کے پوچھا گیا تو ابو جہل نے کہا کہ اگر تم نے قسم دیئے تو میں بات سچ کہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں وہ تعریفیں کرتے ہیں امین اور صادق کا لقب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین عرب نے دیا تھا اور اس وقت کے لیکن آج کے بھی جو لوگ ہیں کہ جو اپنی ذہنیت کے حوالے سے صحیح سوچتے ہیں انہوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے گاندی جو ہمارے پڑوس میں گزر آئے وہ کہتا ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے ایک درخشان ستارہ زمین پر آیا اور اپنی تعلیمات سے دنیا کو منور کر گیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں اسی طریقے سے وہ جو سو عظیم انسانوں پر مشتمل کتاب لکھی گئی اس کتاب کے رائٹر نے اٹھائیس سال محنت کی اور اٹھائیس سال محنت کرنے کے نتیجے کے اندر اس نے دنیا کے جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اپنے دور تک کے دنیا کے سو بہترین انسانوں کو جمع کیا اور اس میں پہلا نمبر اس نے دیا کہ پہلا نمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور جب وہ لندن کے اندر اپنی اس کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں گیا تو وہاں پر یہودی اور عیسائیوں نے اس کو گھیڑ لیا اور کہا کہ تم نے ہمارے پیغمبر کو چھوڑ کر ہمارے رہنمہ کو چھوڑ کر آخر مسلمانوں کے رہنمہ کو کیسے پہلا نمبر دے دیا تو اس نے کہا اس کی دو بنیادی وجہ ہے دو بنیادی وجہ ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کھڑے ہو کر نبوت کا اعلان کیا تو ان پر ایمان لانے والے چار لوگ تھے ایک ان کی بیوی ایک ان کا چچہزاد بھائی ایک ان کا غلام اور ایک ان کا دوست باقی تمام لوگوں نے اس کا انکار کیا اور نعوذ باللہ ان کو جھوٹا بولا آج چودہ سو سال گزر گئے ہیں عربوں لوگ ان پر ایمان لے کر آتے ہیں اور چودہ سو سال کے بعد عربوں لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں تو عربوں لوگ کسی جھوٹ کے گرد جمع نہیں ہو سکتے اور جھوٹ اتنے سالوں چلنے والا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے اور دوسری وجہ اس نے بیان کی کہ آج حضرت عیسیٰ کو ماننے والے عیسائی ہیں حضرت موسیٰ کو ماننے والے یہودی ہیں لیکن جو محبت جو عقیدت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے دلوں کے اندر موجود ہے وہ عیسائی اور یہودیوں کے اندر موجود نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہے کہ جن کے لیے لوگ جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور جان لینے کے لیے بھی تیار ہیں کیا دنیا میں کوئی ایک یہودی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حرمت کے لیے جان دے ہے کوئی ایک عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جان دے اگر یہ عزاز کسی کو حاصلے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کو حاصلے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام شخصیات میں جو سب سے اوپر ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے عزیز دوستوں اور ساتھیوں یہ تو وہ محبت ہے جو غیر مسلم کرتے ہیں لیکن ہم جس محبت کی بات کرتے ہیں ہم وہ ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کا اعترام بطور شخصیت بھی کرتے ہیں بطور تقریم بھی کرتے ہیں لیکن اس سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور اللہ کا رسول ماننے کا مطلب کیا ہے یعنی مشرقین عرب آپ کو امین اور صادق کہنے کے لیے تیار تھے آپ کو ہاتھ ہاتھ لینے کے لیے تیار تھے آپ کو سرداری دینے کے لیے تیار تھے لیکن جب آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اس کا انکار کر دی آقیر کیوں کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کا رسول ماننا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی ہمارے جو اپنے طور طریقے ہیں جو ہم نے ایک نظام بنایا ہوا ہے جو ایک جبر کا نظام بنایا ہوا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور پھر حکم ان کا چلے گا ہم عطاعت کرنے والے ہوں گے یعنی رسول کا مطلب وہ جانتے تھے جب ہی امین اور صادق تو کہہ دیا لیکن رسول اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے میں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بحثیت ہے رسول مانتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کی عطاعت کرنی ہیں یہ محبت کا بنیادی تقاضہ ہے یہ محبت کا بنیادی تقاضہ ہے کہ ہم عطاعت کریں ہم ان کے ہر حکم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے بعد آ جاؤ اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے اپنی زندگی کہ تمام دائروں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا ہے یہی وہ محبت ہے کہ جو در حقیقت اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں اس لئے میرے بھائیوں اور دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس زمین پر آئے تو ان کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا سب سے بڑا کارنامہ انسانی تاریخ کے اندر سب سے بڑا کارنامہ کیا انجام دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے خدا کا تصور کیا تھا عیسائی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں کیا کہتے تھے کہ عیسیٰ مریم اور اللہ نعوذ باللہ ایک ہی ہیں یہودی کہتے تھے کہ عزیر ابن اللہ یعنی عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور کچھ لوگوں نے سورج کو دیکھا سورج کو رب مان لیا کسی نے درخت کو دیکھا درخت کو خدا مان لیا کچھ خود ہی اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور وہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتے اور بجائے اللہ کے کہتے کہ یہ اولاد دینے والا بت ہے یہ تجارت میں برکت دینے والا بت ہے یہ بارج برسانے والا بت ہے یعنی ایک اللہ کے سوا سب کی عبادت ہو رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں نے آ کے پوچھنا شروع کیا کہ ہمارا خدا تو ایسا ہے ہمارا خدا تو ایسا ہے کچھ نے کہا کہ ہمارا خدا تو زمین پر انسانی شکل میں آتا ہے کھاتا پیتا بھی ہے شادیاں بھی کرتا ہے تمہارا خدا کیسا ہے ان تمام کے سوالات کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قل ہو اللہ احد کہو اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے جو تم کہہ رہے ہو ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے نہ اللہ کو کسی نے جنائے نہ اللہ نے کسی کو جنائے اور کوئی اللہ کا ہمسر نہیں ہے وہی خالق اور مالک ہے وہی آسمان سے بارش برساتا ہے وہی زمین سے نباتات اگاتا ہے وہی خون اور گوش کے درمیان سے پاکیزہ چیز دودھ دیتا ہے وہی زندگیاں دیتا ہے وہی میرے رزق کا مالک ہے وہی میری سانسوں کا مالک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے سب سے بڑی سچائی رکھ دی کہ تمہارا خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ انسان کی زندگی کا مرکز اور محور اللہ رب العالمین ہو جائے اللہ رب العالمین ہو جائے یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ کلی صبح بیدار ہو جاؤ اور دعا پڑھو اس کا کیا مطلب ہے کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کرلو اس کی حمد و سنہ کرلو پھر جب تم کھانے کے لیے کچھ کھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو پھر دو رکات نماز فجر کی نماز پڑھو کہ فجر کی نماز سے اللہ کو یاد کرلو نماز کیا چیز ہے اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے دن کا آغاز کیسے کرو نماز سے کرو پھر جب تم سواری پہ بیٹھو تو سبحان اللہ سخر لنا پھر اللہ کی حمد و سنہ کر دو کچھ اچھا لگے تو ماشاء اللہ کچھ پیارا لگے تو الحمدللہ کوئی تعریف کرنی ہو تو سبحان اللہ یعنی تمہارے ہر عمل کے اندر اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہونا چاہیے اور جب تم تھکے ہارو اپنے بسترو پہ جاؤ سونے کے لیے لیٹھو اللہ کے نام سے جیتا ہوں اور اللہ کے نام سے مرتا ہوں یہ کیا سکھایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاوں کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ انسان کی زندگی کا مرکز اللہ رب العالمین ہو جائے اللہ رب العالمین ہو جائے اس کی پوری دور دھوب جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق ہو جائے اللہ رب العالمین کے مطابق اس کی معیشت ہو اللہ کے احکامات کے مطابق اس کی معاشرت ہو اس کا سارا صبح سے شام تک کی دوڑ دھوپ اللہ کے گرد گھومتی ہو اور شیطان کیا چاہتا ہے ہمارا مرکز دنیا ہو وہ ہمیں دنیا کے گرد گھوماتا چاہتا ہے ہم صبح اٹھتے ہیں تو دنیا کی فکر میں لگے ہوتے ہیں مال کتنا کمایا کہاں سے کمایا کس کو لینا ہے کس کو دینا ہے کہاں سے آنا ہے ایکاؤنٹس میں کتنے پیسے ہیں اسی دوڑ دھوپ کے اندر انسان صبح سے شام تک ہو جاتی ہے اور رات کو سونے کے لیے بھی لیٹتا ہے تو دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے دنیا مرکز بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو شرک نہ پسند ہے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتا اگر اس دل کے اندر تمہارے دنیا ہوگی اللہ رب العالمین کو شرک پسند نہیں ہے اگر اس دل کے اندر تمہاری دنیا کی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتا وہ اس دل سے نکل جائے گا اس دل میں یا تو دنیا کی محبت ہوگی یا اللہ کی محبت ہوگی اس لئے اللہ رب العالمین کو شرک پسند نہیں ہے نہ اس کی محبتوں میں نہ اس کی ذات میں نہ اس کے احکامات میں کسی چیز میں بھی اگر اللہ کا عمل دخل دالو گے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کرو گے تو دنیا اللہ رب العالمین وہاں سے علیدگی اختیار کر لیتا ہے اس لئے ہمارے دل کا مرکز اور محور بھی اللہ رب العالمین ہونا چاہیے یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مقصد جو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مرکز اللہ رب العالمین ہونا چاہیے اس دنیا کی حیثیت کیا ہے اس دنیا کی حیثیت جس کے بارے میں ہم دوڑ اور دھوب کرتے ہیں اور نعوذب اللہ اللہ کے ساتھ شریک کرا لیتے ہیں بعض دائروں میں تو اللہ کے مقابلے میں اس کی محبت میں زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال کیا ہے مرے ہوئے بکری کے بچے کے جس کے کان کٹے وہ ہیں اس کے برابر ہے اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر ہے یعنی میں اور آپ مرے ہوئے بکری کے بچے کے حصول کے لیے یا مچھر کے پر کے برابر جیسی چیز کے لیے دوڑ اور دھوب کرتے ہیں صبح اور شام لگا دیتے ہیں اللہ رب العالمین جو میرا اور آپ کا خالق اور مالک ہے اس کے لیے اس کی اطاعت تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انسانی دنیا کے اوپر انسانی زندگی کے اوپر جو سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کا تعریف پیش کیا اللہ رب العالمین کی سچائی بیانگی کہ اللہ تعالی ہے کون اللہ رب العالمین ہمارا خالق اور مالک ہے اور بچپنے میں ہم سنتے آئے نا کہ ہوایں اللہ چلاتا ہے بارش اللہ تعالی برساتا ہے سانسیں دینے والا اللہ تعالی ہے لیکن یہ اللہ کی نامکمل تعریف ہے اصل تعریف مکمل تعریف کیا ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے مالک ہے ہوایں چلاتا ہے لیکن اللہ تعالی وہ ہے جس کی عبادت کی جائے اللہ تعالی وہ ہے جس کی اطاعت کی جائے اللہ تعالی وہ ہے جس کو رکوع و سجود کیا جائے اللہ تعالی وہ ہے جس کے نظام کو اس زمین پر نافذ کرنے کی کوشش کی جائے میرے بھائیوں اور دوستوں آج فرانسی سی صدر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کیا ہے یہ کوئی اچانک نہیں ہوا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ بس انہوں نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذاتی بخص نکالنے کے لیے سب کچھ کیا ہے اس کے پیچھے پورا ایک مقصد موجود ہے آخر کیوں کبھی ڈنمارک کے اندر یہ خاکش آیا ہوتے ہیں کبھی رشیہ کا وزیراعظم جو ہے اس پر نمائش کرنے کا اعلان کرتا ہے کبھی جرمنی کے اندر یعنی دنیا کے مختلف ممالک کے اندر یہودی حیسائی بہانے بہانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہوتے ہیں آخر کیوں آخر کیا وجہ ہے ایک ہستی چودہ سو سال پہلے اس دنیا میں آئی اور آج وہ موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ نفرت کیوں ہیں آخر ان کے دلوں کے اندر اور یہ نفرت تو اس وقت بھی کرتے تھے یہودی حیسائی اس وقت کی نفرتیں یہ ہوتی تھی کہ آپ کے راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالتے تھے کاٹے پھیکتے تھے اور آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے آج دنیا موڈریٹ ہو گئی ہے تو آج خاکے بنائی جاتے ہیں کارٹون چاہے گئے جاتے ہیں لیکن اس کے پیچھے آخر ہے کیا چیز اس کی بنیادی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی تو درحقیقت اب اس رسالت کے منصب سے نواقف ہیں ان کے پاس تعلیم موجود نہیں ہے نہ اب وہ نبوت موجود ہیں نہ نبوت کی تعلیمات موجود ہیں انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ جو کچھ کیا ہے تو اب ان کا وہ عقیدت وہ احترام وہ رشتہ موجود نہیں رہا انہوں نے اپنے آپ کو نبوت کا قائم مقام سمجھتے ہوئے ان کے تمام احکامات کے برخلاف زندگی گزارنے کا عمل شروع کیا اس کے نتیجے میں ان کے نزدیک نبوت کی کوئی حیثیت نہیں رہی اور پھر عیسائیوں کا تو حال دیکھیں نہ کہ کرسمس کے موقع پر حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ ان کی نیم برانہ تصویریں بنا کر اور ان کو جو ہے وہ مختلف طریقے سے دکھا کے کہتے ہیں کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمارے گناہوں کا کفار عدا کر دیا یہودی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے کارٹون بناتے ہیں فلمیں بناتے ہیں کیوں کیوں کہ ان کے اندر تو اب وہ عقیدت اور احترام نہیں ہے الحمدللہ امت مسلمہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت ہے جس کے پاس یہ خزانہ موجود ہے عقیدت اور احترام ہم نبوت کو جانتے ہیں ہم رسالت کو جانتے ہیں ہمارے پاس تعلیمات موجود ہیں ہمارے پاس عقیدت موجود ہیں جب ہی ہم وہ واحد امت ہیں جو اپنے نبی کے ناموس پر حملہ نہیں کرنے دیتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت احترام کرتے ہیں کہ ان کا اساسہ ہمارے پاس قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں احادیث کی صورت میں موجود ہے اسی لئے ہم احترام کرتے ہیں ان کے پاس تو چکے کچھ بھی موجود نہیں ہے تو اب وہ نہیں سمجھتے کہ عقیدت اور احترام کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے ساری جو ہے وہ معیشت ہمارے پاس ہے میڈیا ہمارے پاس ہے مسلم ممالک کے حکمران جو ہے وہ ہمارے قدموں پر سجدہ کرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ دنیا کے اندر اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے پریشانی میں مبتل آئے کہ آخر اسلام میں ایسی کیا خوبی ہے کہ ساری رکاوٹوں کے باوجود ساری مشکلات کے باوجود اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے یعنی فرانس کے بارے میں پچھلے دن ہوئی ایک سروے آیا نا کہ جس تیزی سے وہاں پر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں دو ہزار اٹھائیس میں مسلمان اور عیسائیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی اور اگر اس کی تیزی سے اسلام مقبول ہوتا گیا تو دو ہزار پچاس میں عیسائی اقلیت میں ہوں گے اور مسلمان اکثریت میں ہوں گے دیکھتے نا کہ کبھی کوئی گلوکار ایمان لے کر آ رہا ہے کبھی کوئی فٹبولر ایمان لے کر آ رہا ہے کبھی کوئی باکسر ایمان لے کر آ رہا ہے وہ پریشان ہیں تحقیق کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے اور تھاری تحقیقوں کے نتیجے میں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسلام کے پاس معیشت نہیں ہے معاشی طاقت نہیں ہے ٹیکنالوجی نہیں ہے فوجی طاقت نہیں ہے لیکن ان کے پاس جو طاقت ہے وہ ان تمام ٹیکنالوجیوں سے بڑھتا رہے وہ ان ساری ٹیکنالوجیوں پر حاوی ہو جاتی ہے اور وہ طاقت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت وہ سرمایہ ان کے پاس جس کی وجہ سے ان کو قوت مل جاتی ہے کہ پاکستان سے لے کر انڈونیشیا تک اور چیچنیا سے لے کر مراکو تک وہ سارے ممالک کے اندر اگر یہ سارے مختلف زبان بولنے والے مختلف مسالک رکھنے والے مختلف طرز زندگی رکھنے والے اگر کسی وجہ سے ایک ہوتے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس پر یہ امت ایک ہو جاتی ہے یہ وہ طاقت ہے وہ یہ وہ طاقت ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کو مرکز محبت بنا لینا اس کے نتیجے کے اندر امت مسلمہ کے اندر جو طاقت ہے وہ طاقت دنیا کے میں کسی کے پاس اس وقت موجود نہیں ہے کسی کے پاس موجود نہیں ہے اسی لئے وہ پریشانی میں مبتلا وہ دیکھتے ہیں کہ جب تک کہ مسلمان اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کے کاند میں آزان دیتے رہیں گے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے جب تک اپنے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام محمد احمد مضمل مدسر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت ناموں پر رکھتے رہیں گے جب تک اپنے خاندان بنانے کے لیے النکا من سنتی کے نکا میری سنت ہے اور اس سنت کے مطابق جو ہے وہ خاندان بنائیں گے جب تک حلال اور حرام میں وہ یہ دیکھیں گے کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کن کاموں کا حکم دیا ہے کن کاموں کا منع کیا ہے جب تک کہ مسلمان یہ کام کرتے رہیں گے ہم مسلمانوں کو ختم نہیں کر ہمارے احکامات ان کے اوپر غالب نہیں ہو سکتے اس لیے ان کے دلوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت نکال دو اور اس کے لیے پھر انہوں نے دنیا بھر کے کارٹونیس کو جمع کیا اور کہا کہ تمہارا قلم بہت سارے کاموں کے لیے چلتا رہے اب تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ ان کی شخصیت کو کمزور کرنے کے لیے تمہارا قلم چلنا چاہیے اور وہ خاکش آیا ہوتے ہیں اور پھر دنیا بھر کے اندر جتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے حوالے سے توہین آمیس کام ہو سکتے وہ سارے مل کے کرتے ہیں ایک ہی بنیادی مقصد ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم کر دیا ہے اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ وہ جتنی نفرت کرتے ہیں اہل ایمان کو اتنی محبت کرنی چاہیے وہ جتنی نفرت کے اندر شدید تر ہے ہمیں اس سے زیادہ ان کی محبت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شدید تر ہونا چاہیے اور پھر یہ محبت جو ہے وہ انسان کی ذات سے نکل کر معاشرے کے اندر پھیلنی چاہیے پھر معاشرے کے اندر جو نظام ہوگا وہ نظام مصطفیٰ ہوگا جو عدالت کے اندر نظام ہوگا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے مطابق ہوگا جو تجارت ہوگی وہ ان بنیادوں پر ہوگی جس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی اسلامی ریاست قائم کیے یہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ اگر ان کی نفرت کا مقابلہ کرنا ہے تو محبت میں شدید تر ہو جاؤ محبت میں شدید تر ہو جاؤ یہ بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی ماننے والا کون ہے میں اور آپ ہیں تو ان کی بحیثیت نبی حرمت کی حفاظت کرنا کس کی ذمہ داری ہے وہ کسی نے حارون رشید نے حارون رشید نے کسی نے اس سے پوچھا اپنے وقت کے بزرگ سے کہ اگر کسی کی امت کے نبی کی توہین ہو رہی ہو تو اس امت کو کیا کرنا چاہیے تو بزرگ نے کہا کہ اس امت کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ جس کی موجودگی کے اندر اس کے نبی کی توہین ہو اس امت کو ان لوگوں کو ڈھوپ کے مر جانا چاہیے تو اس وقت در حقیقت جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں ہمارے رہبر اور رہنما ہیں تو ان کے حرمت کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے اور جو ہے وہ آج بدلتے حالات کے اندر ہمیں کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے مشتعل کیوں ہوتے ہو ذرا کمپرومائز کرو ازادی اظہار اظہار رائے کی ازادی ہے تو اس میں تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے گا اس کی سزا سزائے موت ہے برطانیہ کے اندر خانون موجود ہے کہ بلکہ ملکہ برطانیہ کو اگر کوئی کچھ کہہ دے تو اس کی سزا ہے ہولوکاست کے حوالے سے کئی ممالک کے اندر سزائیں رکھی گئی ہیں کہ اگر کسی نے نظریہ کے جو صرف ایک جھوٹے اس نظریہ کے خلاف کوئی بات کی تو سزا دی جائے گی یعنی ان کی حرمتوں کے لئے قانون موجود ہے اظہار وان ہی آتا ہے یعنی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے سو پاکستان اور ایسی سو ملکہ قربان ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس لئے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تم ان ممالک کی حرمت کو برداشت نہیں کر سکتے تو ہم کیسے نبی اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت کر لیں اور یہ توہین رسالت کا جو قانون ہے یہ جو ناموس رسالت کی حوالے سے یہ قانون انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون بنایا ہوا ہے مکہ فتح ہوتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اعلان عام کرتے ہیں کہ جو ہتھیار پھیک دے اس کو معافی جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو معافی جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو معافی جو معافی کا اعلان عام ہے لیکن آپ نے نو لوگوں کے نام لیے اور کہا کہ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں اگر تمہیں خانہ کعبہ کے دیوار میں پردے کے اندر چھپے ہوئے بھی مل جائیں اور اس حال میں بھی مل جائیں تو ان کو قتل کر دینا یہ وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے اور اس میں سے ایک عبدالعزہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپ گیا ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ وہ فلاں جنگہ پر چھپا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اسی حال کے اندر جا کے قتل کر دو یہ قانون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے وہ مدینے کے اندر ایک عورت کا قتل ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم صحابہ اکرام کو جمع کیا اور کہا کہ اگر تم یہودی اور عیسائی نہیں ہوں تو جس نے یہ کام کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے ایک نابینا صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کام کیا ہے اور جو قتل ہوئی ہے وہ میری لونڈی تھی میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اس سے میری دو خوبصورت بیٹے ہیں دو خوبصورت بیٹے ہیں میرے اس سے لیکن وہ مسلمان نہیں تھی اور آپ کے خلاف جو توہین آمیز الفاظ عدد کرتی لی میں اس کو منع کرتا تھا سمجھاتا تھا وہ باز نہیں آتی تھی کل رات اس نے پھر آپ کے لئے لبکشائی کی مجھ سے برداشت نہیں ہوا مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں نے خنجر اٹھایا اور اس کے سینے میں پیوس کر دیا اس کو ختم کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا سینے سے لگایا ان کی تعریف اور توصیف فرمائی اور کہا کہ کوئی خون بہا نہیں ہے کوئی خون بہا نہیں ہے تم نے ٹھیک کیا ہے یہ قانون کس نے بنایا ہے تو اگر آج پاکستان کے اندر یہ قانون موجود ہے اگر دنیا بھر کے اندر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاقی کرے گا اس کی سزا سزائے موت ہونی چاہیے تو یہ درحقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قانون ہے اسی طرح بہانے بہانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبین کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے خود پاکستان کے اندر یہ ماحول بنایا جاتا ہے کہ اگر قادیانی کسی کو اپنا نبی کہتے ہیں آخری تو مان لو تم ان کو مانو نہ مانو لیکن برداشت کر لو کہ صحیح ٹھیک ہے تم ان کے نبی پر کو نہیں مانو لیکن برداشت کر لو اگر وہ کہہ رہے تو کیا حرج ہے خاتم النبین سے تو بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں یعنی خاتم النبین بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوٹی سی جنگہ رہ گئی ہے ایک ایٹ کی جنگہ رہ گئی ہے وہ ایٹ میں ہوں اور یہ امارت نبوت کی امارت ہے اب وہ امارت مکمل ہو گئی میرے بعد کوئی نبی نہیں میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی نبی نہیں ہے تو خاتم النبین تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بنیادی تقاضہ ہے اور خاتم النبین اگر اس پہ کوئی کمپرومائز کر لیں اس پہ کوئی بار اگر کوئی ہم برداشت کر لیں تو خاتم النبین سے تو ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی تو اس کا مطلب ہے اور ہدایت کا سرچشمہ قرآن مجید ہے تو اگر نعوذ باللہ خاتم النبین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آخری کتاب آنے والی ہے ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ جو انبیاء کے بعد افضل ہیں وہ اس لیے افضل ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور ساتھی تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور نبی آنے والا ہے تو کوئی اور لوگ ہوں گے جن کو یہ عزاز حاصل ہوگا امہات المومنین کو یہ مرتبہ اس لیے ملائے کہ وہ امت کی ماں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی بیویاں ہیں تو اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے تو نعوذ باللہ کیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور یہ لقب حاصل کرے گا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خاتم النبین سے ہر چیز جڑی ہوئی ہے اور ہم آخری نبی کی امت ہیں ہم افضل امت ہیں اس لحاظ سے ہم آخری امت ہیں تو اگر ہم آخری نبی کسی اور کو مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آخری امت بھی کوئی اور ہوگی اس لیے ہر چیز کا تحفظ ہر چیز کی حرمت جو ہے خاتم النبین سے جڑی ہوئی ہے اس لیے خاتم النبین جو ہمارے تمام حلف ناموں میں موجود ہیں اس پر کسی قسم کا کوئی ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے ختم نبوت کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں ختم نبوت کے پہلے شہید کو بھی یاد رکھنا چاہیے ہم ساری چیزیں یاد رکھتے ہیں لیکن ختم نبوت کے میں پر جو پہلا خون با آئے وہ کون تھے وہ کون تھے حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ ایک انساری صحابی ہیں یمامہ کے اندر مسلمہ بن قذاب نے نبوت کا اعلان کر دیا اور قذاب جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس نے اپنی تیس ہزار کی فوج جمع کر لی تیس ہزار کی فوج جمع کر لی کچھ لوگ اس کے حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لے کیا ہے اور اس نے کہا کہ کیا تم گوائی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں انہوں نے کہا ہاں میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پھر اس نے کہا کہ کیا تم گوائی دیتے ہو کہ مسلمہ بن قذاب نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کا رسول ہیں حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے تو کان یہ سننے کے لیے آجیز ہیں یہ جو تم بات کہہ رہے ہو نا گوائی دینا تو بہت دور کی بات ہے میں تو یہ سننا برداش نہیں کر سکتا میرے تو کان آجیز ہیں جو تم بات بول رہے ہو اور پھر اس نے تشدد کرنا شروع کیا آپ کا ایک ہاتھ شہید کیا پھر یہی بات دور آئی آپ نے انکار کیا آپ نے کہا کہ میرے کان آجیز ہیں یہ سننے کے لیے آپ کا دوسرا ہاتھ شہید کیا آپ نے پھر انکار کیا باری باری آپ کے جسم کے حصے کو وہ شہید کرتا رہا یہاں تک کہ آپ کی جان اللہ رب العالمین کے سپرد ہو گئی آپ شہید ہو گئے لیکن ختم نبوت پر کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کیا کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا یہ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نو پہلے شہید ہیں جنہوں نے ختم نبوت پر جان قربان کی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ختم نبوت پر حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے عزیز دوستو اور ساتھیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ان کے مشن سے محبت کی جائے ان کے مشن سے محبت کی جائے ان کا زندگی میں آنے کا مقصد کیا تھا میں نے اور آپ نے کیا مقصد بنایا ہوا ہے ہم نے اور آپ نے دنیا مقصد بنائی ہوئی ہے شہرت مقصد بنائی ہوئی ہے مال مقصد بنایا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اگر خدا نہ خاصتہ یہ مقصد ہوتا تو عرب کے لوگوں نے کہا نا کہ اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم مال دے دیتے ہیں سرداری چاہیے تو سرداری دے دیتے ہیں کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا ہے تو وہ بتا دیجئے اور اگر کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو علاج کرا دیتے ہیں ان سب کے سوالات کے جواب میں آپ نے اپنے چچا جان کو کیا جواب دیا آپ نے کہا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کے رکھ دیں خدا کی قسم میں اس کام سے باز نہیں آوں گا وہ کام کیا تھا وہ کام کیا تھا میرے بھائیوں اور دوستوں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اس کام کو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ کام کیا تھا وہ مشن کیا تھا وہ مشن ہی تھا جو دوسری وحی میں اللہ تعالی نے بیان کر دیا کہ یا ایوہ المدثر قم فانذر وربکا فکبر اے اول لپیٹ کے لیٹنے والے اٹھ اور خبردار کر اور اپنے رب کی بڑائی بلند کر اللہ کی بڑائی بلند کرو اللہ کے نظام کو قائم کرو میرے ہاتھ میں چاند لگنے میرے ہاتھ میں سورج لگنے تب بھی اس کام سے باز نہیں ہوں گا وہ کام کیوں تھا کون سا تھا اللہ کی قبریائی بلند ہو اللہ کا نظام قائم ہو معیشت کے اندر اللہ کا قانون ہو معاشرت کے اندر اللہ کا قانون ہو عدالت کے اندر اللہ کا قانون ہو زندگی کے تمام دائروں کے اندر اللہ رب العالمین کا نظام قائم ہو اس کے احکامات قائم ہو یہ ہے وہ مشن جو اس امت کا مشن ہے اس امت نے اس مشن سے انکار کیا اس مشن سے روگردانی کی اس کی صدا دیکھو اس کی صدا دیکھو کہ مٹھی بھر لوگ ہم پر غالب ہو رہے ہیں پہلے یہ تھا کہ ہم مٹھی بھر تھے اور اپنے سے کئی گناہ زیادہ طاقتوروں کے اوپر غالب آگئے آج ہم پر جو ہے وہ مٹھی بھر لوگ غالب ہو جاتے ہیں ہم دنیا سے چمٹ گئے ہم نے اس مشن کو چھوڑ دیا ہم کہتے ہیں کہ چائنہ بہتر ہے ہم کہتے ہیں کہ امریکہ بہتر ہے قرآن کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو اور ہم ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں قرآن کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہنے ہیں کہ تم بہترین امت ہو اور ہم اپنے آپ کو چھوڑ کر دنیا کو بہترین کہنے پہ لگے ہوئے لیکن کیوں ہم بہترین ہیں ہم اس کام کو چھوڑ دیا ہم بہترین ہیں کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی واحد کتاب اللہ رب العالمین کا واحد احکامات اگر ہیں کسی کے پاس تو ہمارے پاس موجود ہیں ہم اللہ کی بہترین امت ہیں لیکن اس کے لئے ہمیں دو کام کرنے ہوں گے نیکی کی دعوت دینا ہوگی برائی سے روکنا ہوگا اس مشن کو لے کے اٹھنا ہوگا اس معاشرے کے اندر نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہوگا اور برائی سے روکنا ہوگا میرے بھائیوں اور دوستوں آج دنیا بھر کے اندر کرونا کی بیماری ہے نا لوگ پریشانی میں مبتلا ہے نا کیا میں اور آپ اپنے گھر کا دروازہ بن کر کے کر کے اس بیماری سے بچ سکتے ہیں کیا اگر معاشرے کے اندر کرونا عام ہو جائے یہ بیماری عام ہو جائے تو کیا میں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بجا سکتا ہوں نہیں بچا سکتا ہوں اسی طرح اگر معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے اسی طرح معاشرے میں سود عام ہو جائے اسی طرح معاشرے کے اندر قتل و غارتگری عام ہو جائے اسی طرح معاشرے کے اندر امیر طبقہ امیرتر ہو جائے اور غریب غریب تر ہو جائے تو میرا اپنا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا میرے گھر کے اپنے نوجوان محفوظ نہیں رہیں گے وہ بے حیائی کا شکار ہوں گے میں خود حلال نہیں کھا پاؤں گا سودی معیشت کے اندر شامل ہو جاؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وبا میرے گھر میں داخل ہو سکتی ہے تو بے حیائی بھی میرے گھر میں داخل ہوگی تو مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سمجھنا ہوگا اس مقصد حیات کو سمجھنا ہوگا اور اس کے لیے جد و جہت کرنی ہوگی تب ہی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق قدر کر سکیں گے اور جب ہی ہم ان کے قدموں میں بیٹھ کر جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں گے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا مشن بنا لیں اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دیں واخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقا موسیقا